سب سے پہلا خرچہ تو ہوگا کمپنی کا جب آپ کمپنی کا چناؤ کریں گے تو وہ کمپنی والے آپ سے پانچ چاہ جار روپے سے لے کر بیچ جار روپے تک چارج کر سکتے ہیں جی ہاں اس میں آپ کو کئی کمپنی والے مایکرو ایٹی ایم بھی دیتے ہیں اور کچھ اور شویدہ ایم بھی دیتے ہیں فلیکس وغیرہ بھی دیتے ہیں لیکن کئی کمپنی والے صرف آپ سے پیسے لے گے اور باقی مورف وغیرہ باقی جو ڈیوائس ہے مایکرو ایٹی ایم وغیرہ وہ سب آپ کو باہر سے لینے ہوں گے جی ہاں تو سب سے بڑا خرچہ یہی سے شروع ہوتا ہے آپ کا کمپنی کا خرچہ لگے گا تو آپ کمپنی کا صحیح سے چناب کریے اور جیدہ تر لوگوں کے ساتھ CSP میں فروڈ اس کمپنی والے سسٹم میں ہی ہوتا ہے لوگ آن لائن سرچ کرتے ہیں ہاں یہ کمپنی بسی دے رہی ہے تو ان سے سمپر کر لیتے ہیں اور وہ کمپنی والے آپ کے ساتھ فروڈ کر دیتے ہیں آپ سے پیمٹ لے لیتے ہیں اور بسی دیں گے نہیں اب یہاں پر میں میرے بارے میں بتاؤں تو ہم نے کمپنی والے کو چھے جار روپے دیئے تھے وہ دس جار کیلئے بول رہے تھے ہم نے کسی طرح سے چھے جار میں پیچھا چھڑا ہے اور ہمارا کام ہو گیا اب اگلا جو خرجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بائیومیٹک ڈیوائس کا اگر آپ ایمیتر وغیرہ چلاتے ہیں یا پھر اور کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے پاس منطرہ بائیومیٹک ڈیوائس ہے تو اس بیائی سی ایس پی میں وہ نہیں چلتا آپ کو مورفو لینا ہی پڑے گا جس کا آج پرائز تین جار سے لے کر پہنتیسو روپے کے بیچ میں ہے اگر آپ اس بیائی سی ایس پی لیتے ہو اور ہاں بائیومیٹک ڈیوائس لیتے ٹائم یہ بھی دھیان رکھنا کہ کوئی جیسے وڈا فون والا ہو گیا وڈا فون کی شم ایکٹیوائٹ کرنے کے لئے بہت سارے لوگوں کے پاس پہلے سے مورفو بائیومیٹک ڈیوائس ہے تو اگر آپ نے وہ بائیومیٹک ڈیوائس کسی سے لے لیا تو آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ان میں سبائیو میٹک ٹیوائس آپ کے اس بیائی سی ایس پی میں نہیں چلیں گے تو اس طرح کے بیائیومیٹک ڈیوائس آپ کو خریدنے ہی نہیں ہے جہاں تک کوئی سیس کرنا کہ آپ نیا ہی خرید ہو تاکہ اس میں رجیسٹریسن میں آپ کو کوئی بھی دیکھت آگے چھوکر نہ آئے اب چلیے بات کرتے ہیں اس بیائی سی ایس پی کے سب سے بڑے خرچے کے بارے میں جس کے بارے میں سنگر ہو سکتا ہے اس بیائی سی ایس پی سے آپ بھی اپنے آت پیچھے کھینچلو وہ ہے اس بیائی پاس بک اینٹری مسین جی ہاں اور اس کا پرائیز رہے گا پتہ ہے کتنا گنچالیس سے چالیس جار روپے 38 میں بھی کئی دیتے تھے لیکن ابھی گنچالیس یا پھر چالیس جار روپے آپ کو دینے ہوں گے اسی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو کمپنی والوں سے ہی یہ مسین لینے ہوگی اگر آپ باہر کہیں سے لے لیتے ہیں تو آپ کی یہ جو سی ایس پی اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ رجیسٹر نہیں ہوگی لیکن اس میں ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پیسے واپس ملیں گے جو آپ کے گنچالیس چالیس جار روپے لگ رہے ہیں وہ پورے آپ کو واپس مل جائیں گے اب آپ سبھی بولیں گے تو پھر دکت کیا ہے پیسے تو واپس مل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے میرے دوست ہر مہینے کے چس سو نبے کے قریب بدایا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے ہر مہینے آپ کو ملیں گے جب تک یہ گنچالیس چالیس جار آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تو میرا حساب اتنا اچھا تو نہیں ہے جتنا میں نے حساب لگایا ہے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ لگ بگ تین چار سال میں آپ کے پیسے پورے ہوں گے اور اگر ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم چالیس جار روپے اگر دو روپے سنگڑوں کے حساب سے بیاج پر چڑھاتے ہیں تو چالیس جار روپے کا بیاج ہوتا ہے آٹھ سو روپے مہینہ اور یہ آپ کو مہینے کے کتنے دے رہے ہیں سات سو روپے کے قریب تو یعنی کہ بیاج بیاج میں یہ مہینہ آپ کی گھر کی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ چالیس جار روپے اگر آپ دو روپے سنگڑوں کے حساب سے بیاج پر چڑھائیں تو چار سال میں وہ ڈبل ہو جائیں گے سی ازار روپے ہو جائیں گے تو مہینہ ویسے بھی فری ہو جائے گی تو یہ آپ سمجھ سکتے ہوئے کہ آپ کو وہ پیسے دینے ہیں اور اس کا بیاج آپ کو ملتا رہے گا تین چار سال تک تو یعنی کہ وہ چالیس جار روپے آپ کو مل جائیں گے لیکن ایسے ملیں گے امید کرتا ہوں میں نے جو بتایا ہے وہ آپ نے گوھر سے سنا ہوگا اور آپ سمجھے ہوں گے تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے اب آپ سب ہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم یہ مسین نہ لے تو کیا دیکھت ہے بھئیہ لینی پڑے گی اگر آپ CSP چلانا چاہتے ہو تو لینی پڑے گی ورنہ ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈی بند کر دی جائے ریپلیس کر دی جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اسی بیہ CSP پر ایک اور پریسر رہتا ہے کہ آپ کو یہ بیما کرنا ہے وہ بیما کرنا ہے اتنے ٹارگیٹ اس کے پورے کرنے ہیں اس مہینے میں اتنے ٹارگیٹ اس کے پورے کرنے ہیں اتنے اکاؤنٹ تو آپ کو اس مہینے میں کھول نہیں ہے آپ کے پاس کسٹمر ہو نہ ہو آپ کو اکاؤنٹ تو کھول نہیں پڑیں گے یہ بیمے تو کرنی ہوں گے اس طرح کی ڈہرو پریس آنی آتی ہے اب آپ سبھی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنا انویسٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری کمائی اچھی ہو اب اس میں سہری اور گرامنٹ سہتر کی کمائی الگ الگ ہوتی ہے سہری شہتر کے جو CSP ہے ان کو جو مہینے میں کچھ پیسے ملتے ہیں یعنی اگر آپ نے اس بیہ CSP لے لیا ہے تو ہر مہینے کی لاشٹ میں آپ کو ایک پیسہ ملتا ہے جیسے کہ 1502 جار روپے ملتے ہیں اگر آپ گرامنٹ سہتر شہو اور سہری شہتر شہو سہیت پچیس سو تین جار کے آس پاس ملتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کنفرم دیر دیریا کو بتا دوں گا لیکن جہاں تک میں نے ریسرچ کیا اتنا ہی ملتا ہے اور باقی آپ کا کمیشن رہتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ نے مسین لے رکھیے تو چس سو ساتھ سو روپے وہ ملتے ہیں تو وہ تو آپ کے ہی ہے کمیشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈائری اینٹری کا بتایا جا رہا ہے کہ دو تین روپے آپ کو ملتا ہے ایک ڈائری اینٹری کروگی تو اتنے روپے آپ کو کمیشن ملے گا تو یہ کمائی ہے باقی آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے لوگ بتا رہے ہیں کہ چس ساس ساس لاکھ دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کا لیندین کر رہے ہیں اور کمائی ہو رہی ہے پانچ جار ساتھ جار روپے اب دیکھ لیجئے آپ اس بیس ایس پی کے اتنے پیسے لگتے ہیں اس کے بعد اتنا زیادہ پریسر اور یہ کمائی آپ کمپلیٹ ریسرچ کریے اس کے بعد اس بیس ایس پی کے لیے آپ اپلائی کریے ورنہ بعد میں پسٹان آپ پڑ سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے آپ بعد میں یہ سوچے گی اس سے تو ہمارا ایپس پوٹل ہی اچھا تھا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہو سکتا ہے آپ کے کمپنی والے مائکرو ایٹیم کے لیے بھی آپ کے اوپر پریسر ڈالے اور آپ کو وہ بھی لینا پڑے جس کا پرائز پندرہ سولے کر تین جار گیا اس پاس تک ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بے سی ایس پی میں کتنا خرچہ ہے لیکن یہاں پر یہ بھی سچ ہے کہ بینک کا اس میں ایک بھی خرچہ نہیں ہوتا بینک آپ سے ایک بھی پیسہ نہیں لیتا اس میں صرف بینک منیجر کے استاکسر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہمیں فرم تیار کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا ازار دو ازار کا خرچہ ہو جائے گا ادھر ادھر گھومنی کا تو یہ سارا خرچہ ہوتا اب آپ حساب لگا لیجی کہ اگر آپ اسی بے سی ایس پی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے روپے دینے پڑ سکتے ہیں اب یہاں پر میری آپ سبھی کو یہی رائے ہے کہ اگر آپ اسی بے سی ایس پی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شیطر کے یعنی کہ اگر آپ سیری سیترشی ہو تو سیری شیطر کے بتایا جا رہا ہے اس میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں سے شیئر کریے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر سکتے ہو بے لائکن بھی پریس کر لیجیے اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوائل ہے تو جاؤ ہے سی ایس پی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کنیفیوزن ہے تو آپ بے جا کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بھی سی ایس پی چھوڑ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ریپلیس کی جاری لوگ بند کر رہے ہیں اور اس کے ویڈیو بھی آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گے چلیے ملتے ہیں انگلیو ویڈیو میں